بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کالے چنے کے سالن کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت مزددار بہت ٹیسٹی چنے بنتے ہیں اور اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کی تو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کر رہے گا میری ریسپی سے تو آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کالے چنے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تو کالے چنے کا سالن بنانے کے لیے چنے یہاں پہ لیا ہے میں نے آدھا کلو اور اس کو میں نے پانچھے پانی سے اچھے سے دھولیا تھا اور پھر میں نے اس کے اندر ساپ پانی ڈال کے اس کو چھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اور تاکہ یہ اچھے سے بھیجیں اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو رات کو بھیگو دیں اور اسے کل بنائیں جس طرح آپ کو کل سالن بنانے تو یہ اور اچھے سے بھیجیں گے تو یہاں میں نے چنے لیا ہے آدھا کلو اور اس کو چھ گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا تو یہاں کالے چنے کا سالم جو ہے میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے پانچ سے پانی سے چنے کو دھولی ہے تو یہ ساف پانی تھا اس کے اندر تو تقریباً چار گلاس کے قریب پانی ہے اس میں وہ بھی میں نے شامل کر دیا ہے چنے کے ساتھ تو اب میں پریشر ککر کے اندر شامل کروں گی ایک کھانے کا چمچ چدرک لیسن کا پیسٹ اور یہ ہے ٹماٹر پیاس کا پیسٹ دو ادھر درمیان سائز کے ٹماٹر لیا تھے میں نے اس کو دھوکے میں نے کٹ کے بلینڈر میں ڈال دیا اور تین میں نے درمیان سائز کی پیاس دی تو اس کو میں نے بوائل کر لیا چھوٹا چھوٹا سا کٹ کے اور اس کو بھی میں نے ٹماٹر کے ساتھ ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے تو آپ نے بھی تین پیاس اور دو ٹماٹر کو بلینڈ کر لینا ہے اور اس کا ایک سمودھ سا پیسٹ بنا لینا اب کالی شنی کے اندر میں شامل کروں گی تماتر پیاس کا پیسٹ تماتر پیاس کا پیسٹ میں نے اس لیے بنا لیا ہے کہ اس سے جب ہمارا سالن ہے وہ بہت ہی زبردست بنے گا اگر ہم ایسے ہی پیاس تماتر دالتے ہیں تو کبھی اس کے چھلکے نظر آتے ہیں کبھی پیاس نظر آتی ہے تو آپ نے بھی پیسٹ بنا کر ڈال لیں تماتر پیاس کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد ایک کھانے کے چمچ نمک نمک شامل کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی پیسٹ بنا لائل مرچ ایک کھانے کے چمچ اب میں شامل کروں گی حلدی آدھا کھانے کا چمچ حلدی شامل کرنے کے بعد ڈالیں گے پیسا و دھنیا یہ ہے ایک کھانے کا چمچ تمام مسائلیں میں نے شامل کر دی اب مکس کر لیں گے چمچ کی مدد سے اور میں اس کو پریشر کوکر میں آدھا گھنٹا پکاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے گل جائیں آپ نے بھی اس کو آدھے گھنٹے پکا لے میں نے اس میں کوئی سوڈا وغیرہ شامل نہیں کیا یہ دیکھئے گا آپ آدھے گھنٹے میں بہت اچھے سے گل جائیں گے آدھے گھنٹے بعد میں نے پریشر کوکر کھولا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے بہت کم ہو گیا اور چنے میں پانی اتنا رہ گیا کہ میں اس کی بھنائی کروں گی یہاں آپ میں شامل کروں گی ایک کپ آئل تو ایک کپ آئل آپ نے شامل کر لینا ہے اس کے اندر اور اس کی بھنائی ہم نے اچھی رکھنی ہے تاکہ سالن ہمارا بہت مزیددار بنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب سالن ہمارا اچھے سے بھوننا شروع ہو گیا ہے جب اس میں تیل اوپر آ جائے گا تو سمجھیں آپ کی بھنائی جو ہے وہ اچھے سے ہو گئی ہے آپ نے بھی اس کو بھنائی ہونے تک چمچ چلاتے رہنا ہے تو یہاں جو ہیں کالے چنے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اور اگر آپ کو کالے چنے کی ایسی چاٹ کھانی ہے لگائیں گے کالے چنے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں تو سائپ کی پتیلی پہ جو آپ کو سالن نظر آ رہا ہے وہ بھی ہم پانی دالنے کے دوران اس کو چمچ کی مدد سے نکال لیں گے اور اب میں آپ کو چنے چیک کر آتی ہوں میں نے کوئی اس کے اندر سوڈا وغیرہ شامل نہیں کیا تھا اب صرف آدھا گھنٹا کوکر چلایا تھا اب میں آپ کو چنے دکھاتی ہوں بغیر سوڈے کے یہ دیکھیں کتنے زبردست گل چکے ہیں بس آپ نے بھی کیا کرنا ہے اس کو پریشر گھوکر پہ آدھا گھنٹا درمیانی آج پہ پکانا ہے کالے چنے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بھون چکے ہیں تیل اوپر آنا شروع ہو گیا ہے تو اس دوران اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے آپ نے بھی ایسے ہی چنوں کو بھون لینا ہے پہلے اچھے سے یہاں کالے چنوں کے اندر میں شامل کروی پانی اور پانی میں اپنے حساب سے رکھنی ہوں تقریباً دھائی گلاس کے قریب آپ نے بھی شوربہ پتلا رکھنا ہے تو دھائی گلاس دالیں اگر آپ کو گاڑا شوربہ پسند ہے تو آپ اس میں ایک گلاس یا ڈیڑھ گلاس پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تو یہاں کالے چنوں کے اندر میں نے دھائی گلاس پانی شامل کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتلا شوربہ نہیں ہے زیادہ تو بہت مزیدار کے شوربہ بنے ہے ہمارا کالے چنوں کا اس کو میں باول رائس کے ساتھ کھاؤں گی یہ باول رائس کے ساتھ تو بہت مزیدار لگتے ہیں پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے بھی ایسے ہی اس کو تیز آنچ پر پانچ منٹ تک پکانا ہے تاکہ پانی جو ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے چنوں میں تو چنوں میں عبال آنا بہت ضروری ہے پانی ڈالنے کے بعد ونہ پانی الگ سے رہے گا ٹیسٹ نہیں آئے گا چنوں میں تو آپ نے بھی پانی شامل کرنے کے بعد اس کو پانچ منٹ تیز آنچ پر ایسے ہی پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے پکے پانچ منٹ تک کالے چنیں مارے پک رہے تھے اب میں شامل کروں گی پیسا و گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ یہ بھی آپ نے چنیں پکنے کے بعد شامل کرنا پہلے نہیں گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد میں ڈالوں گی چوب دھنیا اور تین ادھر ہری مرچے میں نے باریک والی لیے وہ بھی میں اس میں شامل کر کے اس کو سالن کے اندر ہی مکس کر لوں گی تاکہ اس کی دھنیے کی جو خوشبو ہے مرچوں کی خوشبو وہ بھی ہماری کالے چنے کے سالن بہت ہی زبردستی آجائے تو بہت مزیدار ہمارے یہ کالے چنے کا سالن تیار ہے یہاں میں تڑکہ تیار کر رہی ہوں تو میں نے لیا ہے آدھا کپ آئل آدھا کپ آئل میں میں نے شامل کر رہا ہے چاپ لیسن دو جوے لیا تھے میں نے اس کو باریک سا چاپ کر لیا ہے اور میں نے تڑکے کے اندر وہ شامل کیا ہے آپ نے بھی چاپ لیسن شامل کرنا ہے اس سے جو کالے چنے کا ٹیسٹ ہے اور زبردست ہو جاتا ہے اور میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لی تھی اس کو باریک کٹ کے وہ بھی میں نے تڑکے کے اندر شامل کر دیا پیاز اور لیسن میں نے شامل کر دیا تب میں ساتھ میں ایک کھانے کے چمچ زیرہ شامل کر رہی ہوں زیرہ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو چمچ کی مدد سے چلائیں گے تاکہ ہمارے جو لیسن ہے وہ جل نہ جائے پیاز ہماری جل نہ جائے خاص طور پر آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا تڑکہ جلنا نہیں چاہیے کیونکہ اگر یہ زیادہ جل جائے گا تو ٹیسٹ اس کا خراب آئے گا یہاں جو ہے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے تڑکہ اب گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے بس ہم اس کو مزید دو منٹ اور پکائیں گے یہاں جو ہے ہمارا تڑکہ تیار ہے اب ہم کالے چنے کے سالن پر تمام تڑکے کو لگا دیں گے بہت مزید دار بہت ٹیسٹی ہمارے یہ سالن بنا ہے یہاں میں نے کالے چنے کے سالن کو ایک باول کے اندر سرف کر لیا ہے آپ اسے بائل ریس کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ آپ کا دل کا رکھائیں کیونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ بہت مزید کا لگتا ہے تو یہاں جو ہے ہماری چنے کے سالن تیار ہے نزادہ پتلہ نزادہ گارہ بہت ہی زبردست بنا ہے اور چنے بھی ہمارے اچھے سے گل چکے میں نے آپ کو چیک کر آئے تھے تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ